اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے موزمہ ویلکم بیک ٹو موزمہ یوٹیوب چینل کیسے ہیں ویورز خیر خیریت سے ہیں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صدا خوش و عباد رکے اور پلیس میرے لئے بھی دعا کیجئے گا ویورز آج میں مطر چکن علو پلاو میں بنا رہی ہوں اور مطر چکن علو پلاو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہ مطر چکن علو پلاو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ویورز مطر میں نے لینی ہے ایک باؤل بڑا باؤل میں نے لینی ہے اور علو بھی میں نے چار عدد لے کے میں نے اس کو جام کار دیا ہے اور ٹاماتل میں لوں گی چار عدد اور پیاز بھی میں نے لیے ہے چار عدد اور ادرک بلیسٹن کا بیس میں نے لیے ہے دو ٹیبل اسپون اور آئیل ہم لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اور چار عدد میں نے آدھا کلو میں نے لیا ہے اس کو بگو کے میں نے رکھ دیا ہے اور اس پائس میں زیرہ وان ٹیبل اسپون لوں گی وان ٹیبل اسپون میں سکر دھنیا پاوڈر لوں گی اور وان ٹیسپون میں نمک لوں گی کیونکہ نمک ویورس میں اس میں کام لے دوں کہ میں کنار چکنگ گروپ جب میں پورا دو ہدت میں ڈالوں گی تو اس میں نمک ہوتے ہیں تو اس لیے میں نمک کام ڈالوں گی اور چکن میں نے لے لیا ہے تو ویورس آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں چکن مطر بلاو میں کس طرح سے بناتی ہوں ویورس یہ دیکھیں یہ میں نے آئیل میں نے ڈال گئے اور جتنہ آپ کو پسند ہے اگر آپ کو پوڑا زیادا پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال دیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم ڈال دیں تو میں نے اپنے مطابق میں نے ڈال گیا ہے تو اب اس کو میں گرم کر دوں گی وہ گرم کر کے پھر میں پیاس ڈال گی ویورس یہ دیکھیں کہ میں نے آئیل کو گرم کر کے پیاس ڈال گیا اور اب اس کا کلر چیز ہونے لگا ہے ہم نے اس کو زیادہ براون مل کرنا ہے پھر چاول کا کلر جو ہے وہ بہت بہت بڑک ہو جاتا ہے ہم نے ہلکا سا ہم نے اس کو براون کر لیے موبر سے رکھیں اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گئے اور اب اس میں میں چکن اور جنجر اور گالک کا پیسٹ میں ڈال دوں گی موبر سے رکھیں اس میں میں نے چکن اور جنجر اور گالک کا پیسٹ میں ڈال دیا اور اپنے چکن کو میں پھرائی گئے موبر سے رکھیں اس میں میں چکن تکہ مسالہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا تھا کہ اس کا ٹیسٹ اچھے ہو جائے موبر سے رکھیں اس میں میں چکن تکہ مسالہ میں ڈال دوں گی اپنے چکن تکہ مسالہ میں ڈال دیں گے اپنے چکن کو میں پھرائی کریں گے ڈال دیں گے جوڑھ اس کا کلر چینڈ ہونے لگی مجھے اسے مyst میں قبل چھتے ہیں جنجر کے دورہ کی망 bands اور چھوٹیا تھا پیسز گلا کہ وہ چھوٹ کون کر دیا اور چھوٹیا تھا میں جغفت پیمل سکم کرند میں چھوٹیاں فکرم کردیا تھا ھ discovers کی کوٹ دورا جسے 2 شیئے کنار تکیل کوپ , نمک , ورمک زیرا , ورمک شاوشا , ڈھنیا پاوتر , ورمک رمک ورمک ساختہ . پیار میں آلو، سوری میں آلو اور مطر میں ڈال دونی مطر میں ڈال دی ہے اور اس میں پھراسا پانی ڈال دی ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جل نہ جائے گولائی کے ٹائم بس اس کو تھوڑی سری بھونائی کریں گے تاکہ کنا چکنگ گھو بھی جو ہے وہ اس میں ٹیس آج ہے مسالے میں ہوگی بس ماشاءاللہ آپ کلر دیکھیں مطر کا گرین کلر ماشاءاللہ یہ آلو کا یلو کلر اور ٹاماٹر کا ریڈ کلر ماشاءاللہ کلر اکھول ہے موسیقی 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 اور اس میں میں ایک گلاس پانی میں ڈالوں گی کیونکہ چکن جو ہے ہر جیسے میں گل جو گائے اور یہ آلو اور مطر بھی جنہیں تو میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی تو اسے میں ہی گل جائیں گے دیکھیں یہ میں نے ایک گلاس جیسے زیادہ پانی ڈالے کیونکہ یہ خنی جو ہے وہ وہo جیسے زیادہ ہونے چاہیے جب ہم چاہول میں ڈالیں گے تو اس میں ٹماٹle اور اس میں ٹماٹل بھی گل جائیں گے مطر بھی گل جائیں گے تھوڑا چکن بھی گل جائے گا اور اس میں آلو کی گل جائیں گے ہمیں اس کو دام کے میں ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا تھوڑا سی یخنی جب کام ہو جائیں تو پھر میں اس میں چاہول ڈالوں گی بیورس یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ یخنی کام ہونے لگے چاول یکمی چاول نظر آنے لگی ہیں اور مطر آلو کی اوپر اوپر آگئے ہیں تو بس اتنا سائی اس میں پانی رہ جائے تو اس کو ہم میں دمبر بھی اس میں رگ دوں گی تاکہ اس میں چاول جو ہیں اس میں جل جائے اور ویورس دوسری طرف ہمارے گرم میں مان آئی ہوئے ہیں ہزبن کے فرینڈ آئی ہوئے ہیں تو میں کھانا بنا رہی ہوں تو دوسری طرف میں سی کباب کڑائی میں بنا رہی ہوں یہ آئیلن میں میں نے ٹاماٹر میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون دلیا پاودر اور ہاپ ٹی سپون میں نے نمک اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سے فانی میں نے ڈال دیا ہے اور ٹاماٹر کو میں گلار دوں گی اور پھر اس کے بعد جب یہ پیسٹ بن جائے تو پھر اس کے بعد میں دربہ میتھ جائے ہاپ ٹی سپون اور تین ادف میں ہری پیسٹ میں چاپ کرتے اس میں میں ڈال دوں گی اور جب بھی پیسٹ اس کا بن جائے تو پہنے اس میں سری کباب میں بنا دوں گی تو یہ بھی نیورس کڑائی بن جائے گی سری کباب کی اسے دیکھیں بس یہ اس کو میں دم پہ رکھنے لگی ہوں اور اس میں میں نے تھوڑا سا زرتے کا کلر بھی میں نے ڈال دیا ہے تاکہ کلر جو ہے تو وہ کلر فول ہو جائے تو اگر آپ نہ چاہیں تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈائیں لیکن میں نے تھوڑا سا زردے کا کلر میں نے ڈال دیا ہے تاکہ کلر فول ہو جائے یہ دیکھیں یہ فائنل لک دیکھیں مٹر چکن علو پلاو کی میں آپ کو پتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورس ماشاءاللہ دیکھیں اس کی فائنل لک دیکھیں یہ میں نے زردے کا کلر اس کی میں نے ڈالا ہے کہ زرہ بچوں کو کلر جو ہے تو پسند ہوتی ہے تو وہ شوک سے پھر وہ کھاتے ہیں ہمیں آپ کو فائنل لکس کی پتاتی ہوں یہ سی کباب کی کڑائی بھی تیار ہے اور یہ ساتھ سیلٹ بھی ہے اور چٹنی بھی ہے یہ ہری چٹنی ہے اس میں میں نے ہری مرچ اور ہرا دنیا اور اس میں میں نے لیسن ایک ادر اور دربہ مرچ میں نے ہافٹی سپون نمک ڈاہ کے میں نے چٹنی بنا دی ہے ویورس میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کیجئے اور شیئر کرنا مد بولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مد بولیے گا تاکہ نہیں آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال کیجئے گا جزا کرنا لوگ ویورس کیارا کرنا